السلام علیکم میں ہوں خالص سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چلنل جبایت ٹی وی ناظرین اے کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال پر ملال کے بعد صحابہ اکرام مختلف شہروں میں پھیر گئے اور دین کا کام کرتے رہے جب ان کا بھی دور گزر گیا تب تابعین یہ کار خیر سر انجام دیتے رہے اور رفتہ رفتہ یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا مسلمان طلبہ ایک شہر سے دوسرے شہر میں سفر کر کے جایا کرتے تھے اور وہاں پر تحصیل علم کیا کرتے تھے اور پھر وہ دور آیا جس کو اسلام کا گولڈن پیریٹ کہا جا سکتا ہے اس میں علماء محدثین فقہاء سائنسدان اور نجانے کتنے ہی علم و فرون پر مہارت رکھنے والے لوگ پیدا ہوئے یہ وہی دور تھا جس میں امام عیازم ابو حنیفہ جیسی علمی شخصیات اپنے علم کے جور دکھا رہی تھی اسی دوران قبیلہ بنو شیبان سے تعلق رکھنے والا ایک شخص جس کا نام حسن بن فرقد تھا یہ اپنے ملک دمشق کے شہر حرسہ میں رہتا تھا وہاں سے اپنا وطن چھوڑ کر عراق کے ایک شہر واسد میں آبسا اور یہ واقعہ 132 ہجری کا ہے اسی حسن بن فرقد نامی شخص کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا تھا فرمایا جس کا نام اس نے محمد رکھا اس بچے کی تعلیم و تربیت اسی شہر واسد میں ہوتی رہی اور یہ علم و فضل کے مزید درجات حاصل کرتا رہا جب اس لڑکے کی عمر سات یا آٹھ برس ہوئی تب اس کو لغت کے اندر بہت دلچسپی ہونے لگی اس کے والد نے اس کی دلچسپی کو دیکھ کر اس کو ایک مدرسے میں داخل کر دیا جہاں پر اس کو قرآن پاک اور دیگر علوم سیکھنے کا موقع ملا ناظرین کہا جاتا ہے کہ علم کے اگر پیاس ہو تو آپ چین تک کا بھی سفر کر سکتے ہیں یہی ہوا اس آٹھ سال کے لڑکے کے ساتھ اس وقت مکہ مکرمہ اور مدینہ المنورہ کے بعد کوفہ دار العلم کہلائے کرتا تھا یہ علم و فضل کا ایک سمندر ہوا کرتا تھا یہاں پر مسعر بن قدام امام ابو حنیفہ امام ابو یوسف اور حضرت صفیان سوری جیسی اکابرین ملت شخصیات موجود تھیں تحصیل علم کا یہی ذوق اس لڑکے کو کوفہ کی طرف لے گیا جس کے بارے میں اس نے سن رکھا تھا کہ وہاں علم و فضل کی ندیاں بہتی ہیں اور اس نے جا کر ایک دن وہاں پر اثر کی نماز پڑھی دیکھتا کیا ہے کہ ایک بزرگ روحانی شخصیت حلقہ درس میں موجود ہے وہاں پر آپ کے گرد شاگردوں کا ایک نورانی حلقہ موجود ہے گویا کہ چاند کے گرد تاروں کا ایک حالہ بنا ہو ناظرین اس نے پوچھا کہ یہ شخصیت کون ہے تو کہنے والے نے کہا کہ یہ وقت کے امام امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ہیں وہ لڑکا امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی حضور میں بھی علم دین حاصل کرنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا کہ بیٹا جا کر پہلے قرآن پاک حفظ کراؤ ایک ہفتے کے بعد پھر دوبارہ حدمت میں حاضر ہوا تو امام عاظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیٹا میں نے تم سے کہا تھا کہ حفظ کر کے آنا تم پھر آگئے ہو تو وہ لڑکا کہنے لگا حضور میں نے قرآن پاک کو حفظ کر لیا ہے امام عاظم اس لڑکے کی ذہانت سے بہت متاثر ہوئے کون جانتا تھا کہ وہ لڑکا آنے والے وقت کا امام ہوگا جن کو دنیا امام الاعیمہ سراج المخدسین احدم من الصاحبین فقہ حنفی کے ستون سالس امام محمد بن حسن الشہبانی رحمت اللہ علیہ ہوں گے امام محمد جو نہ صرف علم و فضل میں یدتورہ رکھتے تھے بلکہ حسن و خوبی میں بھی اپنا سانی نہیں رکھتے تھے امام محمد رحمت اللہ علیہ کی تحصیل علم کا سفر امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے شروع ہوا اور پھر آپ نے ستاروں پر کمندے ڈالیں آپ کے اسازہ اکرام کا ایک بہت بڑا حلقہ ہے آپ نے امام عاظم ابو حنیفہ امام مالک رحمت اللہ علیہ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ مسار بن قدام حضر صفیان سوری اور مالک بن مغول جیسی عظیم ترین شخصیات سے علم حاصل کیا نہ صرف علم حدیث بلکہ علم فقہ کے اندر جو مہارت جو ید طولہ اور جو طبح الامام محمد کو حاصل ہے وہ بڑے بڑوں کو حاصل ہوا نہ سکا اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ لغت عرب کے بھی ماہر تھے آپ پورے عرب کے سٹائل آف کنورسیشن سے پوری طرح واقف تھے آپ سے اچھی ایکسفلیلیشن کوئی نہیں دے سکتا تھا آپ بڑے بڑے اقدوں کو لمحوں میں حل کر دیا کرتے تھے عبادت اور ریاضت کا کیا کہنا اپنی رات کے تین حصے کرتے ایک حصے میں عبادت کرتے دوسرے حصے میں مسائل فقیہ کا استنبات کرتے اور تیسرے حصے میں آرام فرماتے امام شافیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہودوں و نصارہ امام محمد کی کتابوں کا مطالعہ کر لے تو فوراں ایمان لے آئیں آپ کے شاگردوں کی تعداد ہزاروں میں ہے اور خود اندازہ کیجئے کہ امام شافیٰ رحمت اللہ علیہ جیسی عظیم شخصیات آپ کے شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کو فقہ ہنفی کی اشاعت کا بہت شوق تھا وہ چاہتے تھے کہ اسلامی ریاستوں کا آئین فقہ ہنفی کے مطابق ہو اس لئے انہوں نے حارون الرشید کے کہنے پر عہدہ قضاء یعنی چیف جسٹس کا عہدہ قبول کر لیا تھا کچھ عرصے کے بعد حارون الرشید نے شام کے ایک علاقہ رکعہ کا دورہ کیا اس میں اس نے دیکھا کہ یہاں پر کوئی فقی کوئی محدث اور کوئی قاضی القضاء نہیں ہے تو اس نے کہا کہ آپ کی نظر میں کوئی ایسا عالم ہے جو یہاں کا قاضی القضاء بن سکے تو آپ نے فوراً امام محمد رحمت اللہ علیہ کا نام پیش کیا امام محمد رحمت اللہ علیہ کو جب یہ پتا چلا تو آپ نے فوراً اعتذار کیا لیکن بعد میں امام ابو یوسف کے سرار پر آپ کو یہ عہدہ قبول کرنا پڑا پلما فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ قاضی کے عہدے پر بیٹھتے بے لاغ فیصلے فرماتے کسی کی بھی طرف جھکاؤ اور ملان آپ کی طبیعت میں نہیں تھا امام محمد رحمت اللہ علیہ کو فقہ حنفی کا ستون سالس کہا جاتا ہے اس لیے امام شافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر میں یہ کہوں کہ قرآن پاک امام محمد کے لغت پر نازل ہوا ہے تو یہ غلط نہ ہوگا امام محمد کی اگر تصانیف کی بات کرنے تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ ہزاروں میں ملتی ہیں اور یہ بہت بڑی بڑی کتابیں ہیں جنہوں میں سے کچھ کتابوں کو آج بھی درس نظامی کا حصہ بنایا گیا ہے جیسے کہ موتتہ امام محمد یہ امام محمد کی سب سے پہلی حدیث پر تصنیف ہے اس میں انہوں نے امام مالک رحمت اللہ علیہ سے سنی ہوئی حدیث کو جمع فرمایا ہے اس کے علاوہ بھی امام محمد رحمت اللہ علیہ کی بے شمار تصنیف ہیں اور زیادات وغیرہ امام محمد رحمت اللہ علیہ نے اٹھاون برس کی عمر گزاری ہے آپ کے وسال کا واقعہ کچھ یوں پیش آیا کہ حارون الرشید جو کہ علماء کا بہت قدردان تھا مختلف علاقوں کا جب دورہ کرتا تو علماء اور محدثین کو اپنے ساتھ لے کر جایا کرتا تھا اس مرتبہ وہ اپنے ساتھ امام محمد رحمت اللہ علیہ کو اور علم نعف کے مشہور عالم امام قسائی کو اپنے ساتھ لے گیا ایک علاقہ جس کا نام ریبت آیا جاتا ہے وہاں ایک بستی تھی جس کا نام نبویا تھا علماء فرماتے ہیں وہیں پر ان دونوں حضرات کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہیں پر ان کو سپرد خاک کر دیا گیا حارون الرشید نے اس وقت ایک تاریخی جملہ کہا اس نے کہا افسوس ہے میں نے علم فقہ اور علم نعف کو رے میں دفن کر دیا ہے امام محمد رحمت اللہ علیہ کی وسال کے بعد آپ کو ایک بزرگ نے اپنے خواب میں دیکھا اور پوچھا جب آپ پر وقت نزا آیا اس وقت آپ کی کیا حالت تھی تو امام محمد فرماتے ہیں اس وقت میں ایک فقی مسئلے میں الجا ہوا تھا مجھے اپنی روح نکلنے کی خبر ہی نہیں ہوئی ناظرین کرام علماء محدثین فقہ اور ملت اسلامیہ کے عظیم شخصیات کے متعلق ہماری یہ سیریز جاری ہے ہماری ویڈیوز کو دیکھیں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں مجھے امید ہے آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا آپ کس کے بارے میں کیا رہا ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ مجھے کمنٹ کریں موسیقی